بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اولیاء اللہ کی تدہیق یعنی اولیاء اللہ کا مزاق اڑانا ان لوگوں کے لئے ہے جو اولیاء اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں وہ اسلام سے دور ہیں ظاہرین تو وہ اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اسلام سے دور ہیں آج کل بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ طوفان کی خبروں کے نیچے حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کے سے منصوب مزاہیہ توہین امیس کمنٹس اور میس لکھے جاتے ہیں تو سوچا کہ توہین رسالت پر جانے والی قوم کو بتایا جائے کہ یہ باب جن کا مزاق بڑھایا جاتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن علیہ السلام کی پانچویں اولاد ہے ایک کا شجرہ نصب کچھ اس طرح ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی ابن محمد نفس زکیہ ابن عبداللہ ابن حسن مسنی ابن امام حسن ابن علی اور ابن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پچھلے دنوں بلوجستان کے ایک بزرگ اس لئے مشہور ہو گئے کیونکہ انہیں دیکھ کر اہل مدینہ کو صحابہ اکرام کی یاد آگئی کسے یاد آئی اہل مدینہ کو ہم پاکستانیوں کو نہیں اگر ہم پاکستانی وہاں ہوتے تو ان بزرگ کا مزاق ہی اڑاتے ہم تو اتنے گر چکے ہیں کہ صدیوں سے مدفون حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمد اللہ علیہ کو بھی نہ بخشا اور ان کی نام کی میمز بنانے لگ گئے خیر کی بات احسن طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے اس کے لئے بزرگوں کی تحقیر اور تدہیق کی ضرورت نہیں طوفانوں کو ٹالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے لیکن کیا اس ذاتِ بے نیاز نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے نیک بندوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے اب یا تو آپ اتنے ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہیں کہ یہ بھی نہیں مانتے کہ اولیاء اللہ دعا کر سکتے ہیں غور سے صحیح البخاری کے یہ حدیثِ مبارکہ سنئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلانِ جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرائز مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے جسے نماز، روزہ، حج اور زکاد اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزیق ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردود نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ تو موت کو باوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے یہ حدیث انبارکہ صحیح البخاری کی ہے حدیث کا حوالہ 65.02 ذرا غور کر لیجیگا کہ کہیں آپ اللہ تعالی سے دشمنی تو نہیں کر رہے کوئی بھی ماننے والا مائی کا لال انہیں خدا نہیں کہتا مگر رکے ذرا جب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے ساحل پر عبداللہ ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا وہ نیک بندہ یہاں موجود ہے جس کے نسبی احترام اور عملی مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم گنہگاروں پر رحم فرما دیتا ہے ورنہ توفان کی کیا مجال کہ جو رکھ سکے اللہ تعالی کے حکم کے علاوہ یہ فیض اور فیضان کی باتیں ہیں جو من جانب اللہ ہیں اور اس کا مطلب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید و سعادات کی عزت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں ہم نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے وسیلے سے ہم پر سے توفان اور جو جو بھی جو جو بھی عذابات ہیں اللہ تعالی سب کو ٹال دے لہٰذا مزار کی تصویر اور ظاہر کی تقدیر سے جلنا کرنا چھوڑ دیں اور روئیں اپنی قسمت پر جس میں اللہ تعالی کے ولی کی محبت نہیں لکھی گئی جو لوگ اولیاء اللہ کے مزارات کا اور اولیاء اللہ کا تدھیک کرتے ہیں یعنی ان کا مزاق اڑاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بکواس سے کسی کا کچھ نہیں جا رہا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی آل کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان جیسے لوگوں کی بولنے سے کم نہیں ہونے والی جس نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کے مقام کو نہیں سمجھا وہ دونوں جہاں میں نامراد ہو گیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ باعدب بانصیب بےعدب بے نصیب بات در اصل یہ ہے کہ یہ قوم اپنی اصلیت اپنا مذہب اپنا مطلب سب کچھ بھول چکی ہے آپ نوٹ کر لیجئے کہ عیدالعزہ کی آمد کے ساتھ قربانی کے جانوروں سے متعلق بھی کیا کچھ مزاق نہیں کیا جاتا جبکہ یہ قربانی شعائر اسلام ہے ہر اسلامی تہوار پر یہ قوم اپنے تہواروں کا مزاق اڑاتی ہے جبکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بہتی احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی کے اولیاء کرام کی عزت اور حرمت ہمارے لئے دلو جان سے عزیز ہے اور ہمیں لازم اور ضروری بھی ہے کہ ہم کریں وہ چاہیں تو پل میں کایا ہی پلٹ دیں عالم کی آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام اور ان کے اہلِ بیت اور ادھار اولیاء اکرام کی تمام نیک لوگوں کی عزت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اور جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بچاہی نبی علیہ وآلہ وسلم ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں کی بھی اصلاح اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکے جزاک اللہ خیرہ